جو کچھ بھی یہاں پر ہے وہ باطن کی نقل ہے، اب یہ جملہ سن لی ہے نا آپ نے، اب اپنی اقل دھوڑاؤ اور سوچو کہ اگر یہ باطن کی نقل ہے تو جو کچھ یہاں ہے وہی کچھ وہاں ہوگا، پھر کیا ہوگا یہ نقلی ہے وہ اصلی ہے، اچھا اب نقلی ہے اور اصلی کیا ہوا؟ اب ہم ڈسکس کریں گے شرائع ظاہر و باطن، واضح ہو کہ ظاہری دنیا باطن کے لئے قائم ہوئی ہے، یہ ظاہر جہاں فانی، نفسانی، مثل خواب و خیال ہے اچھا جو اصلی جو جہان ہے نا وہ باطن ہی ہے، یہ جو ہے نا ایک عارضی میکشفٹ آرینجمنٹس ہیں یہ، ختم ہونے والی ہیں جس طرح اب ڈسپوزبل کروکری ہوتی ہے نا، جو پلاسٹک کی گتے کی پلیٹے ہیں، پلاسٹک کے چمچے، سپون ہے نا، وہ کیوں کھا کے پھینک دیں گے اور ایک تو ڈنر سیٹ آتا ہے پراپر چائنہ کی مٹی کا والا، وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، نقش و نگار ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑے خوبصورت لگتے ہیں اُس کی تو احتیاط بھی بڑی کرنی پڑتی ہے، تو وہ کیوں ہیں؟ وہ مستقل ہے، اُس کے اندر آپ نے کھانا کھایا دھوکے رکھ دیا، پھر کھا لیا پھر دھوکے رکھ دیا اور یہ ڈسپوزبل ہے، یہ کھایا پھینک دیا، اِسی طرح یہ دنیا جو ہے ڈسپوزبل کروکری کی طرح ہے قرآن نے کہا کہ مَلْ حَيَاتَ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الغُّرُورِ اور یہ جو، اِس دنیا کی زندگی جو ہے، سوائے دھوکے کے اور یہ ہے کیا؟ دھوکہ ہے نا یہ اب آپ زندہ ہیں نا، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے مرنا بھی ہے کبھی، لیکن یوں کر کے چھٹکی بجاتے موت آجاتی ہے، آدمی کے طرح پر یہ کیا ہو گیا؟ ارے یا میں نے تو بھی بہت کچھ کرنا تھا، تو یہ جو دنیا ہے یہ ظاہر جو اِس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا یہاں کی زندگی، یہ آرزی ہے، ختم ہونے والی ہے یہ ڈسپوزبل کروکری کی طرح ہے، کھایا اور پھینک دیا، یہ اصل دنیا نہیں ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریلر ہے، تیزر ہے باقاعدہ تو فرمایا کہ یہ ظاہر جہان، فانی، نفسانی، مثل خواب اور خیال ہے اور باطنی دنیا یعنی روحانی جہان، جاویدانی اور لازوال ہے، جو باطنی دنیا ہے وہ اصل ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو وہ باطنی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خواب اور خیال ہے لیکن جب وہ دنیا تم کو نظر آ جائے گی تو پھر تمہارا اس دنیا میں دل نہیں لگے گا اچھا اب یہ جو آپ کے اندر مخلوقیں ہیں، یہ مخلوقیں جو آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، سینے میں بند ہیں، یہ مخلوقیں اُسی باطنی دنیا کی ہیں لیکن یہ جو جسم ہے، یہ اِس ظاہری دنیا کا ہے، جس طرح یہ ظاہری جہان، کراکری کی طرح ہے، آرزی ہے، نقلی ہے، اِسی طرح یہ جسم بھی خواب و خیال کی طرح ہے، آرزی ہے، نقلی ہے اِسی لئے تم بڑے ہو جاتے ہو، اِسی لئے تمہاری بیماریاں بھی تم کو لگتی ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی بیماری نہ ہو کیوں؟ کہ یہ دنیا آرزی ہے، یہاں پر ویئر اِن ٹیر اللہ نے رکھا ہے، اوے دیکھو اگر آدمی ستر اسی سال جیئے، نہ وہ بڑا ہو، نہ اُس کو کوئی بیماری ہو تو وہ کتنا متقبر ہو جائے گا سالہ تو اِس جسم کا بیمار ہونا، انسان کا بڑا ہونا، یہ تمام چیزیں اِس جہان کے لئے ضروری ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آرزی بنائی ہے، یہ دنیا آرزی بنائی ہے یہاں کی طاقت آرزی ہے، یہاں کی جوانی آرزی ہے، یہاں کا مزہ آرزی ہے، یہاں کی کوئی چیز ڈیوربل نہیں ہے، یہاں کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جب یہ کہانی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک کاؤنٹر کانسپٹ اُن کو دیتا ہے دیکھو جی یہاں کی ہر چیز آرزی ہے اور آخرت میں وہاں کے مکان بھی زبردست ہوں گے، وہاں کی عورتیں بھی حسین ہوں گی، کبھی بوڑی نہیں ہوں گی، ہوروں کا ذکر کیا ہے تو جن لوگوں نے بارگیننگ کر لی، اچھا یار ہم کو تو پھر اوڈریجنل ہی چاہیئے مال، دنیا میں کون ہے جس کو جالی مال چاہیئے، ہے کوئی؟ اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ اصلی ہے اور یہ جالی ہے تو بندے کا تجھ ہی چاہے گا کہ اصلی مال خریدوں میں تو اب جب ان کو بتاتا ہے مذہب کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، آخرت کی طرف جاؤ، یہاں کی عورتیں اے تو مینڈکی کی طرح ہیں، اصل حسن تو وہاں ہے، ہوریں بڑی حسین ہیں اور آپ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر مالویوں نے ہوروں کی کیا، کیا تعریف بیان کی ہے، خاص طور پر ایسے ایسے بھی علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہوروں کی ٹانگیں اتنے لمبی ہوں گی کہ آپ پانچ سو میل کا سفر اُن ٹانگوں کو دیکھتے دیکھتے تہہ کر لیں، اب ٹانگیں ہیں یا ہائیوے، اب بارگیننگ کر لی نا یہاں کی عورتوں کو کہا کہ ان عورتوں کے پر وہ ہم ملیں گے، چلو رشی یہاں کے مکان تو ایسے ہی ہیں، وہاں کے مکان اصلی ہیں، یہ آخرت ہے، مذہب نے یہی کہا ہے لوگوں کو کہ دنیا یہ ایک دھوکی کی جگہ ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، یہاں کی زندگی بھی عارضی ہے اور وہاں تو آئے کہ اتنے زبردست محل ہوں گے اور اُن کے نیچے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اِن ہی تصورات میں، اِن ہی خیالات میں جنتی جو لوگ ہیں جنت کی عارضوں میں بٹھ رہے تھے لیکن یہ جو کمفرٹ تم کو جنت میں ملے گی، وہاں جا کے اللہ تم کو نئی کہانی سنائے گا وہ نئی کہانی کیا ہوگی، کہ یہ جو کمفرٹ ہے، یہ جو مزہ ہے جنت میں، یہ نقل ہے اُس مزے کی جو لوگوں کو ہماری صحبت میں ملتا ہے پھر لوگ کہیں گے اے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو طلب کیا ہوتا تو اچھا ہوتا اِسے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیثِ قدسی ہے کہ طالب الدنیا مخنس اور طالب الاقباء مؤنس کہ جو دنیا کا طالب ہے وہ جنڈر فری ہے، میں دوسرا لحظہ نہیں کہنا چاہتا اور جو جنت کا طالب ہے وہ مؤنس عورت ہے، مرد کون ہے؟ طالب المولا مذکر، مرد کا بچہ وہ ہے جو نہ دنیا کی طلب کرے، نہ آخرت کی طلب کرے، نہ جنتوں کا خیال آئے، نہ ہوروں کا خیال، نہ محلات کا خیال آئے جو کہے کہ میں رب سے نیچے کچھ نہیں مانگوں گا، جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق اور روحانیت کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس عارضی دنیا میں ہی باطنی دنیا میں ایکسس دے دیتا ہے اب وہ ایکسس کیسے ملتا ہے؟ تمہارا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے نا، تمہارا ظاہر کی طرح ہے؟ یہ جسم گوشت پوشت کا بنا ہوا، یہ تمہارا ظاہر ہے نا اور وہ جو تمہارے اندر لطائف اور جسے ہیں وہ تمہارا باطن ہے، اب جو تعلیم تم کو ملے گی، طریقت کی تعلیم، سب سے پہلے ذکوریت وہ چابی ہے، اس کے رئیے ان تمام مخلوقوں کو پاک صاف کیا جاتا ہے، غسل غسل دیا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ جب ان سے بیدار ہو جاتے ہیں یہ تو پھر اس کے بعد ان میں سے جسے نکالنے کا علم آ جاتا ہے، پھر جسے بھی نکال لیے، پھر اس کے بعد جو علم آئے گا، خشیت کا آئے گا، پھر ان جسوں کو اس باطنی دنیا میں پہنچانے کا علم ہے۔ کہ اب جو وہ باطنی جہان ہے اس میں اب ایکسس کا ٹائم آ گیا ہے، یہ باطنی مخلوقیں تمہاری نکلیں گی اور اس ماحول میں جا کے پھر یہ پروان چڑھیں گی، پھر تم ادھر بھی ہو، پھر تم ادھر بھی ہو، ادھر ہو تو آنکھیں کھول لو، ادھر جانا ہو تو آنکھیں بند کر کے ادھر پہنچاؤ، پھر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تمام چیزیں نکال کے باطنی جہان میں بھیج دیتے ہیں، خود ادھر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جسم سمیت۔ کہتے ہیں جی میں تو پورا ماں رہوں گا یہاں اِس کو رہنے دو، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی تھوڑا بہت ادھر جانے دو، تھوڑا بہت ادھر رہنے دو، ادھر بھی لوگوں کو فیض فوس دینا ہے نا؟ تو اُن کی چند چیزیں ادھر چلی جاتی ہیں، چند چیزیں اُن کی ادھر رہتی ہیں، اگر یہ کمزور پڑے ہیں تو ادھر سے بلا لیتے ہیں کہ چل بھئی تو بھی آجا، پھر اگر کسی نے پکارا مدد کے لیے کہ ہماری مدد کو پہنچو تو اِس ظاہری دنیا سے مدد نہیں جاتی، وہ جو ہماری چیزیں باطن میں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ وہاں سے نکل کے تمہارے خوابوں میں جائیں گی باطن میں جائیں گی اور تمہاری مدد کریں گی، وہ باطنی جہان ہے نا جنہوں نے اِن باطنی چیزوں کو منور کر لیا، طاقتور کر لیا، باطنی جہان میں چلے گئے، اُن کے لیے تو کوئی غیبت نہیں ہے، اُن کے لیے تو کوئی دور نہیں ہے نا آنکھے بند کی بیت المامور میں پہنچ گئے، سارے نبیوں ولیوں کے ساتھ اُدھر نماز پڑھ لی، آنکھے بند کی صدیت المنتحہ پہنچ گئے وہاں سب کچھ دیکھ لیا، وہ تو حساد ہے نا، اُدھر تو کسی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں، آنکھے بند کی اُدھر پہنچ گئے، آنکھے بند کی اِدھر پہنچ گئے، وہ باطنی جہان ہے، اب تم نے اگر اپنا باطنی جہان میں ایکسس حاصل کرنا ہے، رسائی حاصل کرنی ہے، یاد کریں سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھ، خواہ تیرا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی فرقے سے ہو، روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، روحانیت کا تعلق اِن مخلوقوں کو اللہ کے نور سے بیدار کر کے اُن کو طاقت پہنچانے سے ہے، جب یہ طاقت اِن کو پہنچ گئی، یہ جوان ہو گئی اندر کی چیزیں ہیں، پھر تو اِن کا استاد بن جائے گا نا، پھر تو سوچے گا کہ دیکھیں بیت المامور میں کیا ہو رہا ہے، یہ تیری روح وہ نکلی، بیت المامور میں پہنچ گئی، وہ باطنی دنیا ہے، وہ کل نہیں آج بھی موجود ہے، یہ دنیا بعد میں بنی، وہ اس سے پہلے کی دنیا ہے نا، وہ اس سے پہلے کی دنیا ہے اور پھر یہ دنیا قیامت آئے گی، ظاہر تو ختم ہو جائے گا نا، تو رہ تو صرف باطن جائے گا نا، تو جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اندر کی چیزوں کو بیدار کر لیا، وہ باطنی دنیا میں زندہ رہے اور جنہوں نے ان کو مر گئے اور یہ چیزیں بھی ان کے اندر مر گئیں، تو وہ ادھر بھی اندھے، وہ ادھر بھی اندھے ہو گئے جو کچھ بھی یہاں پر ہے وہ باطن کی نقل ہے، اب یہ جملہ سن لی ہے نا آپ نے، اب اپنی اقل دھوڑاؤ اور سوچو کہ اگر یہ باطن کی نقل ہے تو جو کچھ یہاں ہے وہی کچھ وہاں ہوگا، فرق کیا ہوگا یہ نقلی ہے وہ اصلی ہے اچھا اب نقلی ہے اور اصلی کیا ہوا، ادھر امت محمد ہے، ادھر جو ہے وہ جسموں کے اوپر مبنی ہے، نقلی ہے نا تو اصلی امت تو باطن میں موجود ہے ظاہر میں تو امت ہی بنے نہ بنے، اگر کسی نے باطنی توجہ کر کے تیرے روح کو اسمِ ذات اللہ سے منور کر دیا، تیرے قلب کو آنچلے محمد میں چھپا لیا تو یومِ محشر میں تو تو محمد کے رسول اللہ کی امت ہی کے طور پر پہچانا جائے گا نا، بھلے دودھر جا کے کہے میں تو ہندو تھا، وہ یہ مجھے امتِ محمد میں کیسے کھڑا کر دیا وہ چماٹ مار کے کہیں گے دیکھ تیرے دل پر لکھا ہوا کیا ہے، نہیں اور جو ظاہر میں بھی منافق اور باطن میں کافر ان کا کیا ہوگا، نہ ادھر کچھ ملا نہ ادھر کچھ ملا، آجاؤ درِ گوھر شاہی پر اِس ظاہری دھوکہ آمیز جہان سے، اِس دھوکہ آمیز زندگی سے باہر نکلو، باہر نکلو، باہر نکلو، باطن، جہاں ایکسس ان باطنی وجود سے ہوتی ہے لطیفہِ قلب، لطیفہِ روح، لطیفہِ سری، لطیفہِ خفی، لطیفہِ اخفا، لطیفہِ انا، یہ چیزیں ہیں جب تُو اِن کو بیدار کر لے گا، طاقت پر کر لے گا تو اِن لطیفہوں کی شکلیں ہیں اور جسامت تیرے جیسی ہوگی نا ابھی تو یہ انڈے ہیں نا، اگر کوئی انڈے کی خاصیت سے واقف نہ ہو اُس کو یہ کہا جائے کہ یہ انڈہ ہوا میں اُڑے گا، یہ انڈہ چوچو کرے گا تو تُو بڑی حیرت سے کہے گا نا کہ نہ تو اِس کے پر ہیں نہ اِس کی چونچ ہے، یہ ہوا میں کیسے اُڑے گا، یہ چوچو کیسے کرے گا تو پھر اُس کو سمجھائیں گے کیسے، کہ دیکھ بھئی اِس انڈے میں سے چوزہ نکالنے کے لئے ایک مرغی چاہیے مرغی کیا کرے گی، کہ اُس انڈے کے حساب سے اُس کو گرمی پہنچائے گی، ایکیس دن تک اُس کے اوپر بیٹھی رہے گی، اُس کے حساب سے اُس کو گرمی پہنچائے گی نا اِس کے اوپر انڈے پر تین چھلکے ہیں، وہ جب پھٹیں گے تو اُس میں سے ایک چوزہ نکلے گا اور نکلتے ہی چونچو کرے گا، کوئی اُس کو سکھائے گا نہیں، کوئی مدرسے جاتا ہے وہ، مدرسے تو نہیں جاتا نا، نئی سکول جاتا ہے نکلتے ہی چونچو کرتے ہیں کیوں کہ چونچو اُس کے فطرت ہے، اسی طرح کے انڈے تمہارے اندر بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں اُن کو کہتے ہیں بیزہ ناسوتی، ناسوتی بیزہ کیوں کہا اُس کو کہ وہ اُدھر انڈے نہیں تھے، اُدھر وہ روئے تھیں یہ ناسوت میں آکے انڈے بنا دئیے گئے، اس لئے اُس کو کہتے ہیں کہ بیزہ ناسوتی، وہ بیزہ ناسوتی، اِن لطائف کے طرف اشارہ ہے اب جب ہم تم کو کہتے ہیں کہ یہ اِدھر سے نکلے گا، اِس کی شکل صورت تیرے جیسی ہوگی، یہ اُڑے گا باطن میں، یہ بیت المامور جائے گا، یہ حضور پاک کے دربار میں جائے گا، یہ صدرت المنتحہ پہ جائے گا تجھے کہتے ہیں کہ تیری نماز عرشِ الٰہی پہ ہوگی، تو کہتا ہے کہ یہ کسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو ایسی باتیں سنی نہیں پہلے کبھی، اِس کا دماغ چک کرو، صحیح ہے تو پھر ہم کو پتا چلا کہ تجھے معلوم نہیں ہے اِس علم کے بارے میں، پھر ہم تم کیا سمجھائیں گے، جس طرح وہ انڈا تھا تجھے نہیں پتا تھا کہ اِس میں چوزہ بند ہے کیونکہ چوزہ اُس سے نکالا جاتا ہے، خود بخود نہیں نکلتا ہے، اُس میں سے نکالا جائے گا نا، وہ نکالنے کے لیے مرغی کی ضرورت ہے، اسی طرح اِس بیضہِ ناسوتی میں سے فرشتہ بند ہے، اُس کو نکالنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے مرغی اُس کے حساب سے اُس کو گرمی پہنچائے گی، مرشد اُس کے سینے کے حساب سے اُس کو نور پہنچائے گا اِس کے اوپر تین چھلکے اُس کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار جالے ہیں، یہ پھٹیں گے تین چھلکے وہ چوزہ نکلے گا، وہ ایک لاکھ اسی ہزار زنار پھٹیں گے وہ فرشتہ نکلے گا یہ چوزہ نکلے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوچو کرے گا، وہ جو فرشتہ نکلے گا وہ بغیر سیکھے سکھائے اللہو کرے گا، کیونکہ اللہو اُس کی فطرت ہے پھر جب یہ جسہ نکل جائے گا پھر اس کے تین سال تربیت ہوگی تین سال کے اندر بالکل تیرے جیسا ہو جائے گا پھر جب یہ تیرے جیسا ہو جائے گا تو پھر مرشد اس کے اوپر توجہ کرے گا اس کو بلائے گا وہ تیرے جسم سے نکل کے مرشد کے قدموں میں چلا جائے گا نا پھر کہتے ہیں کہ تیرا جسہ نکل گیا وہ نکل کے جائے گا کدھر سب سے پہلے مرشد کے قدموں میں جائے گا پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ قدموں میں رکھنا، قدموں میں رہنا ہے تو ان چیزوں کو نکالو، خود وہ خود قدموں میں آ جائیں گی نا یہ جو اندر چیزیں ہیں یہ جب بیدھار ہوں گی نکلیں گی تو مرشد کے قدموں میں ہی جائیں گی اور کدھر جائیں گی بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا لوکی پنجوے لے عاشق گھروے لے لوکی مسیطی عاشق قدمہ ان کی محراج کی ادھر ہے؟ معشوق کے قدموں میں ہے نا پھر یہ نکل جائیں گی تو ادھر چلی جائیں گی پھر جب وہ یہ نکل گئی تو پھر مرشد ان کو اپنے ساتھ رکھ لے گا ان کو باطن میں رکھ لے گا اور کبھی کبھی تجھے باطن میں کیا نظاریں چل رہے ہیں کبھی کبھی تجھے خواب میں یا حالتِ کشف میں اپنا باطن نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ میں اب یہاں تھا میں اب وہاں تھا میں اب یہاں جا رہا ہوں میں اب وہاں جا رہا ہوں ایک آدمی نے مجھے اپنا خواب بتایا کہ خواب میں میں سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس نے مجھے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا اس کا کوئی مطلب نہیں کہتے نہیں سرکار خواب میں آئے کوئی تو مطلب ہوگا میں نے کہا نہیں جی اس کا کوئی مطلب نہیں پھوچھنے لگا کہ اس کا کوئی مطلب کیوں نہیں ہے میں نے کہا کہ تیرے جو اندر کی چیز نکلی ہے وہ سرکار کے ساتھ ہے وہ دیکھ رہی ہے تُو نے بس یہ منظر دیکھا ہے مطلب ان خوابوں کا ہوتا ہے جو عالمِ مثال کے ہوتے ہیں لیکن ہر خواب خواب نہیں ہوتا جو تیرا ساتھ جو تجھے صحبت مرشد کی باطن میں حاصل ہے کبھی کبھی وہی باطنی صحبت مرشد تجھے خواب میں دکھا دیتا ہے کہ تُو ہمارے پاس یہاں پر ہے پھر جب تیرا اندر باطن منورت ہو جائے گا تو ظاہر کے اندر تُو کیا کرے گا پھر بس جب لوگوں سے ملاقات کرنی ہیں تب تُو اپنے ہوش و آواز میں رہے گا پھر جب تُو اکیلا ہوگا گھر جا کے بیٹھ جائے گا تو آنکھیں بند کرے گا تو باطن میں چلا جائے گا اُدھر جا کے صحبت اٹھائے گا پھر وہ ایک جھٹکا لگائیں گے چل بھئی وقت ہو گیا دوبارہ جا پھر تُو آ جائے گا پھر جیسے ہی فارغ ہوا بیٹھے بیٹھے تُو نکل گیا پھر تیرا دل نہیں لگے گا نا ادھر یہ دو دنیا دو ورلڈ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ دو جو عالم ہیں ظاہر اور باطن یہ پھر تیرے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے کبھی تُو پورا یہاں کبھی تُو آدھا یہاں یہاں سے دل اکتایا اُدھر چلا گیا اُدھر سے اُنہوں نے کہا جی ضرورت ہے ابھی واپس جاؤ پھر تُو واپس ادھر آ گیا اور جسم تیرا ادھر ہی رہے گا وہ جو اندر کی چیزیں جوان ہو گئی ہیں وہ ادھر کے چکر ہو کر لگاتی رہیں گی پھر زیادہ تیری چیزیں اُدھر رہیں گی تو تُو اپنے آپ کو سمجھا لے گا کہ یار میرا اچھا خاصا حصہ اُدھر رہے تاکہ مزے میں رہے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لئے چاہتے ہیں کہ ہم گیلے میں سو جائیں یہ بچوں کو سوکھے میں سلائیں ہم بھلے دکھ تکلیف سہلیں لیکن ہماری اولاد کو پریشانی نہ ہو پھر اسی طرح تُو اپنے باطن کے لئے سوچے گا کہ اس جسم کو بھلے پریشانیاں ہوں ان چیزوں کو تو نکالو ان کو کہے تم جاؤ ادھر تم جا کے ارام سے بیٹھو یہ تو غلازت دنیا ہے تو غلازت کے جگہ ہے تم ادھر کیا کروگے پھر وہ اپنی چیزوں کو نکال کے زیادہ تر ادھر ہی رکھتا ہے شروع شروع میں پریشانی بھی ہوتی ہے دل نہیں لگتا ہے نا کیونکہ ہر کام میں مزا عبادت میں مزا محبت میں مزا سب کچھ ان روحوں کی موجودگی کی وجہ سے ہے جب یہ روحیں سینے سے نکل کے ادھر چلی گئیں تو تجھے ایسا لگے گا میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں بہت سے لوگ ہم کو آکے شکایت کرتے ہیں کہ خالی پن محسوس ہو رہا ہے خالی پن محسوس ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے خیر ہے لیکن بتا نہیں سکتے ہیں نا ان کو اگر ان کو بتائیں کہ تیرا باطن نکال کے ہم وہاں لے گئے ہیں تو وہ اور چھوڑا ہو جائے گا اور اس مرحلے پر بتایا نہیں جانا چاہیے کیونکہ باطن اگر نکلا ہوا تو وہاں پر نفس کا راج ہوتا ہے اگر اس کو بتا دیا کہ تُو تو باطن میں ہمارے ساتھ ہے تو وہ نفس کہا ارے واہ میں باطن میں ہوں اب تو تھوڑی ہے باطن میں وہ چیزیں ہیں جو نکال کے لے گئے ہیں یہ بات نفس کو نہیں بتائی جاتی جب یہ اندر جو بیدار ہو گیا نا پھر تیری خواہش ہوگی کہ یہ ان کو چین اور سکون ملے چلو یہ جسم جانے دو میں برداشت کرلوں گا ان کو کہتا ہے کہ یار تم تو جاؤ سرکار کے پاس بیٹھو میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس لیول تک لے جاؤں اس کے لیے تم کو میری باطیں ماننا پڑیں گے جس طرح کہتا ہوں وہ کرو خدا کی قسم ہر شخص کے سینے کو چھنی کر کے اس کا جو ارخ ہے وہ نکال کے باطن میں پہنچا دیں گے پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ باطن کیا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی